السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش باش فیٹ فارڈ اور شہد آباد ہوں اچھا جناب ویڈیو کے ٹیلل صاحب کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہم کس بارے میں بات کریں گے آج کل جو ایک کونٹروورسی بہت زیادہ اس وقت پھیلی ہوئی ہے ڈیڈی کو لے کر اور پھر اس کے بعد فاطمہ جو ہے یعنی ڈیڈی کی وائف جو ہے انہوں نے ایک ریاکشن دیا اور اس کے بعد ان کی طرف سے بلکل ہی خاموشی تھی یعنی کہ بہت عجیب سی ایک سیٹویشن تھی اور ڈیڈی صاحب بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو ان کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں یعنی کہ خلاف بولیں گے یا کیا بولیں گے لیکن جو وہ خاتون تھی جن کے کومنٹس وائرل ہو رہے ہیں اس ٹاپک پر ڈیڈی پرٹیکلرلی کوئی بات نہیں کر رہے تھے اپنے اببہ کے نکاح میں بزی تھے اور بس زندگی کا ان کا مشن وہی تھا پھر وہ ہو گیا ہے تو اب وہ ڈیڈی صاحب نے الگ سے اس کے پر دوبارہ ایک ریاکشن دیا ہے اور فاطمہ جو ہے وہ بھی واپس آ گئی ہیں اور انہوں نے اپنے دل کی کچھ باتیں کریں اس کے پر میں تھوڑے سے اپنے پوائنٹس رکھوں گی سب سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی جو فاطمہ ہیں ان کے ولوگ کے بارے میں شروع کا بارت تھا اچھا لگا علی کے ساتھ ان کی چھوٹی موٹی کانورسیشن تھی اور جیسے کوئی بات کر رہی تھی اس کی مہندی دیکھ رہی تھی اسے پوچھ رہی تھی کیسا لگا کیا ہوا تو اس نے کوئی بات ہوئی تو حمزہ نے اس کو بولا کہہ رہے یہ دوسری ممہ کے پاس گئے تھا تو انہوں نے کہا کہ کون ہے اس کی ممہ میں ہی تو ہوں اس کی ممہ اس نے کہا نہیں نہیں دوسری والی تو علی نے ایک دم بولا نہیں کوئی نہیں ہے دوسری ممہ تو مجھے یہی تھا کہ بہت عجیب سی سٹویشن ہو جاتی ہے بچوں کے لئے لیکن علی نے مطلب کوئی ایسا کوئی سین نہیں تھا کہ بقیدہ اس سے کوئی بلوایا گیا ہو لیکن بچے بھی کانشیس ہو جاتے ہیں کہ یہ ممہ اور دوسری ممہ بس اللہ ان کے لئے بہتری کئی معاملات کرے اور آگے چیزیں سیٹل ہو جائیں پھر بچوں کی چھوٹی موٹی شرارتیں تھیں چوزے تھے کیوٹ کیوٹ سے اس کے بعد فاطمہ نے اپنا جو ایک رییکشن دیا اپنی بات کری اور اگزیکلی اگر دیکھا جائے وہ رییکشن نہیں تھا جسٹ انہوں نے جو وہ غائب تھیں اور پھر اس کے پیچھے جو بھی کچھ ہوا اور انہیں یہی کہا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ رییکشن چینلز والے کس طریقے سے مجھے میرے متعلق بات کرتے ہیں تو موسٹلی جو ہے وہ یہاں کے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ان کا ساتھ دیا اور اس کی انہوں نے قدر کری اور بولا کہ مجھے اتنی محبت کا آئیڈیا بھی نہیں تھا بس اس وقت جو بھی میرے دل میں بات آئی تھی میں نے یہاں پر آ کر بول دی تھی اور اس سے زیادہ میرے دل میں اور کچھ بھی نہیں تھا لیکن اببو نے بھی ڈاٹا اور میں خود بھی ڈاوٹ میں چلی گئی تھی میں خاموش صرف اس لیتی کہ مجھے کچھ ایسا ہوا نہیں ہے کہ مار پیٹ ہوئی ہو اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیز آنکر کلیئر کری اور ان کے ہزبن کا بانڈ کے سریکے کا ہے جیسے انہوں نے یہ کہا کہ مس انڈرسٹینڈنگز ہر رشتے میں ہوتی ہیں اور تین چاہ دن جو بھی ان کا لڑائی جھگڑا رہا لڑائی جھگڑا ہے اس اچ کیا خاموشی ہی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کل رات بیٹھ کر بہت ساری چیزیں دی دی سے کلیئر کریں اور خوب اچھے سے کلاس لیں تو یہ ضروری بھی ہوتا ہے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ غصے میں ہوتا آپ اس وقت کچھ بھی نہ بولیں لیکن ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کلاس لینی پڑتی ہے مطلب بس ہم زیادہ بات نہیں کریں گے لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو بلکل سٹریٹ فوروڈ ہو کر کلیئر کرنی پڑتی ہیں کوئی مبہم طریقے یعنی کیتے ہیں کہ کلیئر نہ ہوں آپ کی چیزیں تو پھر آپ کے رشتے مزید خراب ہی ہوتا ہے اس لئے انہوں نے بہت اچھا کیا جس پر مجھے شکایت تھی وہ چیزیں ہم نے کلیئر کر لی ہیں اور مجھے اس بات پر بھی غصہ تھا کہ ڈیڈی نے کیوں میرے اببو کو بتایا کہ اببو سے مجھے ڈانٹ پڑھوائی تو وہ چیزیں انہوں نے ان کے بقول کہ انہوں نے اپنے ہزبنٹ سے کلیئر کر لی ہیں اور ان کے رشتے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا مجھے ڈیڈی پر 100% ٹرسٹ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے رشتے کو لے کر تو میں یہاں پر کہوں گی کہ یہ ایک ان کی طرف سے بہت پوزیٹیف ایک بات ہے کہ ان کو اپنے ہزبنٹ پر اس لیول کا ٹرسٹ ہے تو ڈیڈی کو بھی یہ سارا ٹرسٹ منٹین رکھنا چاہیے جو ڈیڈی کی جو بات ہے نا جو مجھے سب سے زیادہ عجیب سی لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے کہ چلا آپ کے خلاف کوئی کانٹروورسی نکل آتی ہے کوئی آپ کے ابھی بھی کچھ ٹائم پہلے بھی کچھ چیزیں آپ کے لئے چل رہی تھی تو اس پر لوگ اس لئے اتنی توجہ نہیں دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی اور آ کر آپ کے پر الزام لگا رہے لیکن یہاں پر جو خاتون آپ کے پیچھے پڑی ہیں وہ وہ ہیں جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو ایسا کیسے کہ آپ ان کو ایک طرف سپورٹ کر رہے ہیں دوسری طرف وہی خاتون آپ کو گندہ کر رہی ہیں تو یہ جو ایک سلسلہ ہے نا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ سمجھ سے بھار ہے کہ اگر کوئی آپ کے لئے گندہ بول رہا ہے تو آپ اس کو ڈائریکلی شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کے لئے یہ کر رہے ہیں آپ کے چینل کو چلو آپ کو پروموشن چاہیے ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ دوسری طرف سے میرا ہی گھر خراب کر رہی ہیں مطلب میری ہی ہستی بستی جو ایک لائف ہے میرے بچوں کے آپ سب وہ ڈسٹرپ کر رہی ہیں تو ایسا کیسے تو ڈیڈی ان کو شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتے ہیں ڈیڈی نے جسے آج کا جو رییکشن دیا اس میں پہلے تو انہوں نے اپنے اببا کے مطالق بتایا کہ جی رشتہ ہو گیا ہے اور سب کچھ ہو گیا پھر بہت عجیب سی بات کری انہوں نے یہ بات بولی کہ جی مجھے ڈاؤٹ بھی ہے کیونکہ بروکر کے تھروں ہوا ہے تو اس لئے مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تو اپنے پیسے لے کر نکل جاتے ہیں لیکن اببو نے اببو کو پسند تھا اس لئے ہم نے کر دیا ہے اور میرا دو ڈھائی لاکھ کا خرچہ بھی ہو گیا ہے بس اور تو مطلب یہ ساری عجیب سی باتیں نہیں ہیں ابھی تو آپ خود ڈھونڈ رہے تھے رشتہ آپ یہ اچانک سے بروکر کہاں سے آگیا اور ابھی رشتہ ہوئے ایک دن ہوا ہے اور آپ کے دل میں ڈاؤٹ سانے شروع ہو گئے تو مطلب اگر اتنا ہی زیادہ تھا آپ کے دل میں وسوسے کی گنجائش ہے یعنی آپ کے دل میں ڈاؤٹس آ رہے ہیں تو دوسرا بندہ تو پھر اپنا زور چلا لے گا ہمیں کلیر ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہو گیا ہے آکے دیکھتے ہیں کیا ہوگا لیکن اس طریقے سے جب آپ آ کر اپنے ڈاؤٹس یہاں پر ڈالتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی کوئی خانہ خالی ہے ہم اس کے دل میں برائی ڈال سکتے ہیں تو یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگی اچھا ایک بات اور کہ انہوں نے بولا کہ نیا نیا رشتہ ہے تو امی بولا نہیں جاتا ہے عجیب سا لگتا ہے تو یہ تو بہت سمپل ہے ہم نے نورملی دیکھا ہے کہ لوگ امی ممی کچھ بھی نہیں بولتے ہیں آنٹی یا کچھ اس ٹائب کا بول دیتے ہیں تو آپ بھی آنٹی بول سکتے ہیں اور آپ لوگ کی جو یہاں پر جو والد صاحب ہی دوسری شادی گئی گئی ہے تو اس میں بہت کلیر نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ماں نہیں چاہیے تھی آپ کی ماشاءاللہ خیر کے ساتھ ماں ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو بھی چل رہا ہو ریلیشنشپ آپ کا جیسا بھی چل رہا ہو لیکن ماں سے زیادہ آپ کو اپنے اببہ جی کے لیے ان کا کمپینین چاہیے تھا ان کے لیے وائف چاہیے تھی تو آپ نے وہ ان کا سلسلہ آسان کیا ہے ماں کی شاید آپ کو ضرورت نہیں تھی تو اس لئے آپ کا یہ کہنا کہ جی ماں جو ہے وہ مجھے مل گئی ہے تو یہ تھوڑا سا عجیب سا ہے ٹھیک ہے اب بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کو اپنے باپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے رسپیکٹ دیں ماں قدر جاہی دیں ماں کی جگہ ہی سمجھیں لیکن جو آپ کی ماں ہیں وہ بہرحال ماں ہیں اس لئے اتنا پریشانی کیا بات ہے آنٹی بول دو بھائی اچھا اور دوسری بات یہ کہ جیسے انہوں نے یہ بات بولی اپنے ریاکشن میں ہی ڈیڈی نے کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے ہو رہی ہیں اور پھر اب میں کل سے سلمہ کے اوپر ریاکشن دوں گا انصاف وی بی کے اوپر ریاکشن دوں گا کہ انہوں نے کیا کیا کہ میں ان کی چیزیں لانے والا تھا تو انہوں نے جو ہے میرے خلاف یہ کانٹروورسی کری اور ریاکشن چینل والوں کو میرے پیچھے لگا دیا تو یہاں پر ڈیڈی مجھے آپ کی بات بلکل سمجھ نہیں آئی ہے کیونکہ ریاکشن چینل والے آپ کے پیچھے نہیں لگے ہیں یہاں پر خود سے کوئی آپ کے لئے کانٹروورسی نہیں لے کر آ رہا ہے یہ بات آپ کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہ چینل کی آئیڈیز ہیں جن کو آپ پروموٹ کرتے ہیں جن کی آپ کمیونٹی لگاتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف یہ ساری باتیں بول رہے ہیں تو یہاں پر سلمہ کی پلاننگ کی اوپر آپ لگا رہے ہیں یا آپ بول رہے ہیں سلمہ نے پلاننگ کر کے یہ بھیجا ہے تو یہ بات صحیح نہیں لگتی ہے ہر بات کو اس طریقے سے گھما پھرا کر یہیں پر ہی لا دینا اس کی کوئی تک نہیں سمجھا رہی ایسا نہیں ہے کہ مجھے سلمہ کے اوپر مدب کوئی ڈاؤٹس نہیں انہوں نے بہت سائی چیزیں کری ہیں پلاننگ کری ہیں پلاننگ کری ہیں مدب بہت سائی چیزیں کلیر ہوتی ہوئی ہیں لیکن یہ اس پرٹیکلر کانٹروورسی کا تعلق مجھے نہیں لگتا کہ یہ سلمہ سے ہے یہاں پر آپ کے ہی اپنے فنڈے ہیں اب اس کے بیچے کیا چکتا رہا ہے کسی کو چینل پروموٹ کرنا ہے آپ ہونے دے رہے ہیں اس کے چکر میں آپ اپنا گھر خراب کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہ بہت ڈاؤٹس کرتی ہیں تو ایسا لگتے کبھی کبھار کہ یہ آپ لوگ کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے لیکن اس چکر میں یہ دیکھئے کہ یہ بات کہ وہ خاتون کومنٹ کرتی ہیں کہ جی چار جائز ہیں تو چار بھی شادیاں ہو سکتی ہیں تو آپ لوگ ان سب چیزوں کا مزاق کیوں بنا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ چار شادیوں کے اگر اجازت ہے تو وہ ان تماشوں کے لیے نہیں ہیں جو بھی آپ لوگ کا ہو رہا ہے آپ لوگ یہ جو ایک کیا میں ورڈ بولوں یہ جو ایکسٹرامیرٹل افیرز آپ لوگ یہ ساری چیزیں آپ لوگ کتنا کومن کر رہے ہیں کتنا ایزی کر کے دکھا رہے ہیں پہلے جو یہ ایک سلمہ بیگام آئی تھی انہوں نے کتنی گندی چیز کو اتنا کومن کیا کہ ہر کسی کے موپر اسی ٹائپ کے الفاظ ہیں کوئی بھی کسی کے لیے کچھ بھی بول دیتا ہے کسی کے کردار پر بات کرنا کسی کے لیے آپ کوئی بڑی بات ہی نہیں رہی ہے نہ کوئی جان نہ پہچان آپ کسی کے کردار کو اٹھا کر چوک پر کھڑا کر دیتے ہیں کہ تو ایسی اور ویسی اور آپ جہاں پر آپ جو ہیں آپ یہ اتنا کومنلی دکھا رہے ہیں کہ آپ کی وائف آپ کے پر اس لیول کا ٹرسٹ کر رہی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مجھے ٹرسٹ ہے کہ ڈی ڈی جو ہے وہ اپنے گھر کا سوچے گا اس کے آگے بچیاں ہیں اس کا اس لیول کا ٹرسٹ وہ شو کر رہی ہے فی الحال آپ کے لیے آپ کا گھر سنبھال کے بیٹھی ہے آپ کو ہر طریقے سے کوپریٹ کر رہی ہے اور آپ دوسری طرف کیا دکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی خاتون اٹھتی ہے آپ کے ساتھ اپنا فیر شو کرتی ہے یا آپ کے ساتھ کچھ بھی اپنے تعلقات بتاتی ہے کہ جی یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو جائے گا اور وہ جائے گا ہم اس کی شادی اس سے اور یہ ساری مطلب اتنی عجیب گندی سی باتیں لگتی ہیں اور آپ لوگ وائٹی پر اتنا کومن کر رہے ہیں یہ سارا گند جو ہے نا یہ سب اتنا ایزی کر رہے ہیں کہ آدمی کچھ بھی کرتا رہے ہیں کہیں سے بھی کچھ بھی کتنے دن بھی سٹے کر کے ادھر ادھر گھوم پھر کے واپس آ جائے اس کی بیوی اس کے لئے انتظار کرتی رہے گی وہ اس کے لئے بیٹھی رہے گی تو پلیز ایسا نہ کریں اور بلکہ جو بھی اس طریقے کے باتیں کرتا ہے تو آپ اس کو شٹ اپ کال دیجئے اور آپ ان کو بولیے یہ سب نہیں چلے گا میری فیملی میرے لئے سب سے پہلے ہے اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں چینل اور ویوز اور ڈالرز اور یہ ساری چیزیں تو آ ہی جائیں گی آ ہی رہی ہیں اچھے سے سب کو چلی رہا ہے لیکن اس چکر میں آپ کا گھر اگر آپ خراب کر رہے ہیں فاطمہ ابھی آپ کو بڑھ رسٹ کریں لیکن کچھ چیزیں اگر ایسی کھلتی ہیں تو پھر جب ایک دفعہ عورت کا رسٹ ٹوچتا ہے گھر خراب ہوتا ہے تو پھر اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اس چیز کو دوبارہ سے سیٹل ہونا آپ لوگ تو خود ایک بروکن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو تو یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آتی ہوں گی کہ ان سب چیزوں میں نقصان اگر کسی کا سب سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ معصوم بچے ہوتے ہیں اور بچے جس ایج میں بھی ہونا اپنے ماں باپ کے لئے کچھ بھی اس طریقے کا نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ برداشت کر پاتے ہیں ان کی شخصیت بہت برے طریقے سے خراب ہوتی ہے فاطمہ آپ کی بائیب جو ہیں بہت اچھی خاتون ہیں بہت اچھے طریقے سے آپ کا گھر منیج کر رہی ہیں آپ کے بچوں کو دیکھ رہی ہیں جس انداز میں وہ ماشاءاللہ تربیت کر رہی ہیں جو اپنی باتیں جو وہ جس طریقے سے بولتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی والدہ اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کو چھوڑ کر جیسے چلی گئی ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے سب اپنے محول سے سب چیز سیکھی ہے اور بہت اچھے طریقے سے سیکھی ہے بہت اچھی خاتون ہیں اچھی لڑکی ہیں تو ان کا دہان کیجئے اپنے گھر کو خراب مت کریے کسی بھی چیز کے چکر میں آکے اپنا سکون ذہنی سکون گھر کا سکون برباد نہ کریے چلے جناب ویڈیو اینٹ کرتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں صداستے مشکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ